سوال یہ کیا گیا کہ شوشل میڈیا پہ کچھ بذہبی سکولر ہیں وہ شب برات کے حوالے سے نیگٹیف موقف رکھتے ہیں مطلب یہ کوئی بدت ہے اس میں عبادت نہیں کرنی چاہیے اور شب بیداری کرنا بالکل اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی بلکہ شب برات کا وجود ہی نہیں ہے یہ فیبریکیٹڈ ہے پندرہ جوان کی رات میں ہمارے ملکوں میں جو ہمارے عجمی ملک ہیں اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا نہ صحابہ نے کیا نہ تابعیم نہیں کیا عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں عجیب و غریب اس کے عامال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور سکولر ہے جو اس کے بارے میں جو حدیث ہیں ان کی حضوف کو بیان کرتے ہیں مطلب ویری ویک حدیث ہیں جو اس حوالے سے آئی ہیں لہذا اس پر عمل کرنا کوئی ضروری میں نہیں سمجھتا رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شابان کی پندروی رات اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتا ہے اور تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے نمبر ایک مشرک کے اور نمبر دو قینہ رکھنے والے کے یہ انتہائی سخت ضعیف روایت ہے تو اس کا جواب کیا ہے تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ جتنے بھی جن لوگوں نے اس کا حوالے سے پوزیٹیف ریمارکس دیئے یا نیگٹیف دیئے ان کے حوالے سے میں تفصیلی اس کا جواب دینا چاہتا ہوں اور وہ احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں جو سند کے ادوار سے بڑی قوی ہیں لیلت البراعہ کے حوالے سے یعنی شب برات کے حوالے سے سب سے پہلے وہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ حضرت معاذ بن جبل فوقعہ صحابہ میں سے جن کا نام ہے ان کی حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ عزوجل تمام خلق کی طرف توجہ فرماتا ہے شب برات والی لیلت النصف شابان مطلب نصف شابان کی جو رات ہے اس میں اور وہ تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سبحان اللہ لیکن مشرک جو شرک کرتا ہے اور مشاہن جو قینہ اپنے دل میں رکھتا ہے کسی کی دشمنی رکھتا ہے اس کی مغفرت نہیں فرماتا یہ حدیث شب برات کے حوالے سے آئی اور آقے کریم علیہ السلام نے اس میں شب برات کی فضیلت کو بیان کیا اور یہ حدیث ہے کہاں پر میں اس کے طرح کتب بیان کر دوں امام طبرانی محدثین میں بڑا نام ہے انہوں نے اپنی موجم القبیر کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا اور امام ابن حبان جن کے کتاب جو صحیح ہے وہ بخاری کے درجے کی کتاب ہے انہوں نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو درجہ فرمایا امام ابو بکر کتاب السنہ میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں امام بہکی نے شعب الایمان میں یہ حدیث بیان کی ہے اس کے علاوہ امام منظری نے الترغیب کے اندر اس حدیث کو بیان کیا امام حیسمی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث کو بیان کیا شیخ الحق محدث دہلوی انڈیا کے پاکو ہند اور سارے علماء جن پر اگریڈ ہے متفق ہے ماں صحبت بسنہ کے اندر اس حدیث کو تحریر فرمایا ہے اور اس کی فضیلت کو بیان کیا امام ابن حجر حیسمی نے یہاں تک کہا ہے کہ اس کو امام طبرانی نے اور عوصت کے اندر روایت کیا ہے اور دونوں کے کبیر اور عوصت میں روایت کیا دونوں کے روایت جو ہیں روادسکہ ہیں مہنی ویری سٹرونگ روای ہیں اس حدیث کے تو یہ تو حدیث تھی جو میں نے آپ کو بیان کر دی شب برات کے حوالے سے ایک اور حدیث سنانا چاہتا ہوں جو آقا کریم علیہ السلام کی حدیث ہے لیلت البراہ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ان ابی مساشری حضرت ابو مساشری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا ان اللہ لیتعلیو فی لیلتن نصف من شعبان فیاغفر لجمیع خلقه اللہ لی مشرکین اور مشاہن وہ اسی طرح کی روایت ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل اپنی قدرت کے مطابق آسمان دنیا پر اس رات کو سپیشل رات کو طلوع فرماتا ہے اور پھر تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے مگر مشرک اور مشاہن کی مغفرت نہیں کرتا مشاہن مطلب جو قینہ رکھتا ہے دشمنی رکھتا ہے تو اس حدیث یہ بھی لیلت البراہ کی فضیلت بیان کرتی ہے اور یہ حدیث کہاں کہاں کتابوں میں موجود ہے اس کے سند کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کو ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر ابن ماجہ سیاستہ کی کتاب ہے پہلے میں بیان کر دوں ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا اور کتاب سنن میں امام ابو بکر نے روایت کیا امام بہکی نے اس کو روایت کیا اپنی کتاب فضائل الوقات کے اندر مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے جامع المسانید کے اندر کنزل عمال کے اندر ماسہ بات اب اس سننہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور البانی نے اگرچہ اس کا زوف بیان کیا ہے جو البانی کو بہت مانتے ہیں وہ حضرات ان کے لئے ارز کر رہا ہوں اس کا زوف بیان کیا لیکن ساتھ ہی البانی نے یہ لکھا ہے لَكِنَّ الْحَدِيثَ قَوِيٌّ انْدَا انْدِي لِشَوَاهِدِهِ یعنی میرے نزدیک یہ حدیث قوی ہے کیونکہ اس کے شواہد کی وجہ سے شواہد ایک ٹرمنالوجی یوز کی جاتی ہے حصول حدیث کے اندر کہ دوسری حدیث جو اسی طرح سے مضمون رکھتی ہیں وہ اس کے شواہد ہیں لہذا یہ میرے نزدیک قوی السند ہے لہذا اس نے بھی اس کی تصدیق کر دی اس کے علاوہ میں دوسری ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بھی لیلت البراہ کی فضیلت ہے شب براہ کی فضیلت میں یعنی جب یہ نصف شابان کی رات آتی ہے یعنی لیلت البراہ کی رات آتی ہے تو اللہ تعالی عز و جل اسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّمَا كَانَ مِن مُشْرِقٍ وَمُشَاہِن لِعَخِيهِ فرمایا اور تمام مخلوق اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے مگر مشرق جو ہے اور جو قینہ رکھتا ہے اپنے بھائی کا اس کی مغفرت نہیں کرتا اور یہ حدیث بھی اس کو امام بزار نے امام بزار بہت بڑے محدث ہے انہوں نے اپنی اس کے اندر اپنی مصند بزار میں درجہ فرمایا ہے اور اس کے علاوہ کشف الاسطار کے اندر یہ حدیث موجود ہے اسطار میں امام ابو بکر نے کتاب السنہ کے اندر اس کو روایت کیا امام بغوی جو بہت بڑے محدث ہیں شرح السنہ میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں امام بہکی شعب الیمان کے اندر تین سندوں کے ساتھ اس حدیث کے روایت کرتے ہیں اور امام ابو بکر نے اپنی مصند ابی بکر کے حوالے سے بھی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں مجموع زوایت کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اور کتاب السنہ میں شیخ البانی نے بھی اس کی تخریج کرتے ہوئے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے میں البانی کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ البانی کا نام سن کر اس کو پرائیڈٹی دیتے ہیں اس لیے اس نے بھی اس حدیث کی صحت کو بیان کیا ہے تو یہ حدیث اس حدیث کے بعد حضرت سیدنا عوف بن مالک کی حدیث میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ لیلت البراعہ کی فضیلت کو بیان کرتی ہے قول اقال رسول اللہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یتلع اللہ تبارک و تعالی علیہ خلقی لیلت النصف من شعبان آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ عزا و جل اپنی خاص توجہ فرماتا ہے اپنے بندوں پر اپنی مخلوق پر اس رات میں اور یغفر اللہ لی عبادہی اور تمام بندوں کو بخشتا اللہ لی مشرقینہ مشاہین مگر مشرق کی جو شرک کرتا ہے اور مشاہین جو کینہ رکھتا ہے اس کی مغفرت نہیں فرماتا اس کو بھی امام بزار نے اپنی مسنت کے اندر روایت کیا اور کشف الاسطار میں جامع المسانیت ایک کتاب ہے اس کے اندر بھی موجود ہے مجمع الزبائد کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ دیگر کتب میں یہ حدیث موجود ہے اور اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو بڑی قوی اس سند ہے سند کے ادبار سے وہ کہتی ہے میں نے آقا کریم علیہ السلام کو ایک رات بستر پر نہ پایا اور میں باہر نکلی اور دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام بقی میں موجود ہے الفاظ یہ ہیں فائضہ ہوا بالبقی یعنی آپ بقی قبرستان کے اندر موجود ہیں فقال میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرا خیال یہ تھا کہ آپ دوسری عزواج کے طرف تشریف لے گئے ہیں فقال پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ عزوجل ینزل لیلتن نصف من شعبان الہ سماعی الدنیا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نزول فرماتا ہے اپنی شان و قدرت کے مطابق اس رات لیلتن نصف جو شعبان کی رات ہے یعنی شب براعت ہے آسمان دنیا کے طرف فیغفروا لی اکسر من عدد شعر غنم قلب اور اللہ تعالیٰ زوجل بنی قلب کی بکریوں کے جو بال ہیں اس سے زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے ایسی فضیلت کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے بیان کیا اور یہ حدیث کتنی قوی ہے اس کو امام ترمزی نے پورا باب باندھا ہے اس پر لیلت البراہ کے حوالے سے پورا باب باندھا ہے اس میں اس کو ذکر کیا اور امام ابن ماجہ ترمزی شریفہ سیاستہ کی اندر کتاب ہے اور ابن ماجہ نے بھی اس کو پورا باب باندھا کر اس کو ذکر کیا یہ بھی سیاستہ کی کتاب ہے امام احمد نے اپنی مسنت کے اندر اس کو روایت کیا ہے امام بہکی نے شعب علی ایمان کے اندر اس کو روایت کیا فضائل الوقات کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اور تین سرندوں کے ساتھ اس کو روایت کیا اور پھر امام بغوی نے شروع سننہ میں اس کو روایت کیا امام تبرانی نے کتاب الدعا میں حدیث نمبر 602 ہے اس میں اس کو روایت کیا اور اس کے علاوہ محید سننہ امام بغوی مسابیہ السننہ کے اندر بھی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اور لطائف المعارف کے اندر کنزل امان میں التاج الجامعے کے اندر ماں ثابت ابھی سننہ یہ ساری کتابوں کے نام میں لے رہا ہوں میرے پاس نمبرز موجود ہیں سب کچھ موجود ہیں میں صرف شورلی آپ کو نام بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس حدیث کو قوی سنت کے ساتھ بیان کیا ہے اور لیلت البراہ کی فضیلت کو بیان کیا اس کے علاوہ ایک اور حدیث جو اللہ سلی میں اس حدیث کو پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کے کوشنز بھی لیں گے اور پھر نیکس میٹوپک نیکس سوال کا جواب کی طرف آوں گا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے حضرت علی سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لیلت النصف من شابان کی رات آتی ہے یعنی لیلت البراہ شب براہ آتی ہے جب ہوت فقومو لیلہ تو اس کی رات کو قیام کرو وسومو نہارہ اور دن کو روزہ رکھو سبحان اللہ فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَ لِهِ غُرُوبِ شَمْسِ الٰہِ سَمَائِ دُنْيَا کیونکہ اللہ تعالیٰ عزیزہ اپنی شان کے مطابق اس میں نزول فرماتا ہے غروبِ شمس سے لے کر اور صبح تک سمائے دنیا پر یعنی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے فَيَقُول اور فرماتا ہے أَلَا مِمْ مُسْتَغْفِرِنْ لِي ہے کوئی بکشش کا طالب فَاغْفِرُ لَهُ میں اس کی بکشش کر دوں أَلَا مِمْ مُسْتَرْزِقِين فَأَرْزُقَهُ ہے کوئی جو رزق چاہنے والا میں اس کو رزق دوں أَلَا مِمْ مُبْتَلًا ہے کوئی جو مُبْتَلَا ہے بَلَا کے اندر مُبْتَلَا ہے فَأُعْفِيَهُ میں اس کو آفیت دوں أَلَا قَذَا أَلَا قَذَا حَتَّى يَتْلُوا الْفَجْرِ اور یہی اللہ تعالی الزجل کی رحمت فرماتی رہتی ہے یعنی تک طلوعِ فجر ہو جاتی ہے یہ حدیث کتنی مضبوط ہے اس حدیث کے حوالے سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں امام بحقی نے بہت بڑے محدث ہیں شعب الیمان کے اندر اس حدیث کو بیان کیا دوسری سنت سے بھی اس حدیث کو لے کر آیا مختلف الفاظ کے ساتھ فضائل و رقات میں اور امام ابن ماجہ جو سیاستہ کے اندر ہے وہ بھی اس حدیث کو اپنی سنون میں روایت کرتے ہیں صحیح ابن حبان جن کا درجہ امام بخاری کے برابر ہے وہ اس حدیث کو وہ صحیح کہتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ حدیث سنت کے اتباع سے صحیح ہے لطائف المعارف کے اندر اس حدیث کو بیان کیا گیا اور اس کے علاوہ کنزل امال التاجل جامع اور ما صحبت ابی سننا کے اندر تین چار اور کتب ہیں اس کے اندر اس حدیث کو قوی اس سنت سے بیان کیا گیا اور یہاں تک اس کے اندر یہ فرمایا گیا فَقُومُ رَيْلَحَ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کہیں سے ثابت نہیں میرے آقا کریم علیہ السلام تو اس رات کو قیام کرنے کا یعنی عبادت کرنے کا ارشاد فرما رہے ہیں حکم فرما رہے ہیں سومو ناہارا جو لوگ کہتے ہیں اس کے روزے کا ثبوت نہیں ہے روزہ رکھنا یہ بلکل بیدت ہے تو آقا کریم علیہ السلام تو صبح روزہ رکھنے کا بھی ارشاد فرما رہے ہیں لہذا ان لوگوں کے اترازات کی طرف ابجیکشنز کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے بلکہ تعلیمات مستفعیہ دیکھنی چاہیے تعلیمات اسلام ہمیں دیکھنی چاہیے کیا ہیں اور علماء اہل سنت کا دامن ہمیں تھامنا چاہیے انہی سے گائیڈنس لینی چاہیے آج سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ شوشل میڈیا سے گائیڈنس لیتے ہیں ہم شیہ گوگل کو پکارتے ہیں اپنی مدد کے لیے ہم وٹسپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں ہر معاملے کے اندر ہم شوشل میڈیا سے ایانت چاہتے ہیں یہ بالکل غلط طریقہ ہے جس طرح ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا کہ وہ اہل علم سے علم حاصل کیا کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاکھ ہوا کرتے تھے جو اصل قرآن کو جاننے والے تھے جو عدب آداب بھی ہمیں سکھاتے تھے اور علم بھی سکھاتے تھے آج بھی اگر ہم واقعی دونوں جہاں میں نجات چاہتے ہیں اس دنیا میں بھی نجات چاہتے ہیں آخرت کے اندر بھی نجات چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے اصلاف کا طریقہ فالو کرنا پڑے گا یعنی ہمیں اپنے علماء اہل سنت سے جوائنٹ رہنا پڑے گا اور ان سے ہمیں علم حاصل اور عدب سیکھ کر آگے ہم نے بڑھنا ہے انشاءاللہ دونوں جہاں میں اخروی نجات بھی پانی ہے اور اس میں بھی ہم نے نجات حاصل کرنی ہے سنیوں کا پیشوا میرا رزا عاشقوں کا رہنما میرا رزا خائفے کی بریان میرا رزا با کمال و با غیاء میرا رزا